اسلام علیکم پنجاب صرف سیڈی ایتھارٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹریم شاہبان ناظرین چار اگست جو میں شہدائی پولیس کے طور پر منایا جاتا ہے پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب پولیس جو ہے اپنے شہدائی کی قربانی کو ہمیشہ اجاد رکھتی ہے اور خاص طور پر ان کی جو بیوہ ہیں اور ان کے جو جتین بچے ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ویل فیر کے لیے بہت سا کام کرتی ہے یقیناً جان کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہر کوئی دے سکتا ہے ہمیشہ جو ہے جان کے سیکریفائس وہ کرتے ہیں لوگ جو جنہیں اللہ چنتا ہے اور جو ملکی حفاظت کی خاطر جو ہے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کی بیوہ ہیں ان کی جتیموں کے ویل فیر کے لیے کیا کام ہو رہا ہے کس طرح کام کیا جاتا ہے اور کیا مسائل اور چلیجنز درپیش ہیں اس کے لیے آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی فینانس اینڈ ویل فیر تارک مصود یاسین صاحب انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سیر سر شہید جو ہے اس کا ایک رتبہ شاید ہم کبھی بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اور نہ ان بچوں کا جنہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں یا وہ جو بیوائیں ہیں یا ان کی پیرنٹس ہیں ان کی تکلیف کا اندازہ شاید ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے یا کوئی الفاظ نہیں ہے ایسے کیا کام کیا جاتا ہے ان کی ویل فیر کے لیے یا ان کی بچوں کی ویل فیر کے لیے یہ جو ہم ان کی ویل فیر پہ جو کام کر رہے ہیں یہ اوور دا ایئرز ایوالو ہوا ہے خصوصی طور پہ جب دہشتگردی کی خلاف جنگ کا آغاز ہوا تو اس جنگ کے دوران جو قربانیاں تھی جب وہ لوگوں نے دیں تو اس وقت اس کے پیکجز کو اور وہ ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ ریوائز کیا اب جو ہے وہ کانسٹیبل سے لے کے اور آئی جے تک جو بھی قربانی ہے اس کا پیکجز اتنا اچھا ہے کہ اس میں پوری ایک کوشش کی گئی ہے کہ ان کی بیوہ اور ان کے بچے معاشرے میں سر اٹھا کے چل سکے ہم ان کو باقاعدہ طور پہ ایک بہت اچھا ان کی مرضی کی ان کی چوائس کا گھر ان کے اپنے ایک لیول کے مطابق خرید کر دیتے ہیں اور وہ یوزیلی اپنی لوکالیٹی کو اپنی رہائش کے لیے اس جگہ کو خود چوز کرتے ہیں اسی طریقے سے پھر منتلی پیکجز ہوتے ہیں اس میں ہم پلوٹ بھی ان کو دیتے ہیں کچھ لیولز ہیں جس کے اندر ہم گاڑی بھی دیتے ہیں اور گاڑی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گاڑی کی مینٹیننس اور فیولوہر بھی دیتے ہیں تو اس حساب سے ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے اس کی ایجوکیشن کو مکمل طور پہ ہم سارے اخراجات اس کے جو ہیں وہ لیتے ہیں اس کو ہم نے تین کیٹیگریز بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے جو سب سے جو ہے وہ ہماری ٹاپ کی کیٹیگری ہے وہ ان شہدہ کی ہے جو اس دہشتگردی کی جنگ میں اپنی جانگ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر کے اوپر کیٹیگری ہے وہ جو روز مرہ کے کرائم کے اندر جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جو اپنی جان قربان کرتے ہیں دوسرہ پیکیج ان کے لیے ہے اور تیسرہ پیکیج اس میں وہ ہے جو ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کسی اسی پرسوٹ کے اندر کسی حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ براہ راس گولی سے تو شہید نہیں ہوتے لیکن وہ داکوں کا پیچھا کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو چیز کر رہے ہیں کو موٹسیکل کے اوپر چیز کر رہے ہیں اور اس چیز کے اندر جو ہے وہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس حادثے کے اندر جو شہید ہوتے ہیں ایک پیکیج ان کا ہے تو اس طرح سے ان تینوں پیکیجز میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم مکمل طور پر لک آفٹر کرتے ہیں ان کے بچوں کا ہم خیال رکھتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ اب اس کے اندر جو ہے وہ اس پیکیج کی وجہ سے فائننشلی طور پر جو ہے وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں رہ جاتا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اب یہ پیکیجز تو ہیں اب اس کو یہاں پہ ہینڈل کرنا یہ برانچ کیسے ہینڈل کرتی ہے اس کے لئے پورا ایک شہدہ کا ایک علیدہ سیکشن بنا ہوا ہے اس سیکشن کے اندر جو ہے وہ دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں پھر یہاں سے جو ہے وہ شہدہ کی فیملیز کو فون بھی کیا جاتے ہیں ان کے مسائل پوچھے جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ ہم ہر موقع کے اوپر چاہے وہ چھوٹی اید ہو چاہے وہ بڑی اید ہو یا کوئی اور مواقع ہوں جس طرح سے یہ کرونا کا ایک سلسلہ تھا ہم ان کو نہیں بھولے ہم نے اس کے لئے ان کو پیکیجز بھیجے ہم اید کے اوپر ان کو پیکیجز بھیجتے ہیں یہ سارا سال ہم ایک طرح سے ان کی اس شہادت کو یاد بھی کرتے ہیں اور ہم اس بہانے سے ان کی فیملیز کو ہم ملتے ہیں ان سے ہم رابطہ رکھتے ہیں آپ کا انٹریکشن تو زیادہ ہوتا ہے ان کی بیواؤں سے ان کی کیا مسائل ہیں وہ کس طرح کے مسائل آپ کے آگے آکے پیش کرتی ہیں یا سوسائٹی میں جب آپ کو پتا ہے کہ خامن چلے جائے جسے سرکت آج کہا جاتا ہے تو اس کے بعد جو عورت رہ جاتی ہیں اس سے بڑے سوشل پریشر کا بھی ایک سامنا ہوتا ہے فیملی پریشر ہوتا ہے تو کس طرح ہنڈل کیا جاتا ہے یہ اس کے اوپر میرا بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے یعنی میں میں نے انٹریکٹ کیا تب سے جب میں about 15 years back جو ہے وہ انٹریکشن میرا سٹارٹ ہوا بیواؤں سے تو اس میں جو ہے وہ سینئر آفسرز کی بیواؤں سے بھی جو ہے وہ میں نے ڈیل کیا اس وقت اس اسسوسیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ میں ان کو ڈیل کرتا تھا ان سے ملتا تھا تو جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ فینینشل تو ہم کر لیتے ہیں اس زمانے میں کوئی بڑے پیکجز نہیں تھے تو وہ ہم نے کلیگز نے جو ہے وہ ہم نے اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ ان کو لک آفٹر کیا لیکن جو چیز زیادہ امپورٹن تھی وہ یہ تھی کہ آپ شہید کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہو شہید کی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہو اس کی بیواؤں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہو اس کی ماں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہو اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں فنینشل مسائل جو ہیں وہ اس سے بڑھ کے جو ہیں وہ ایموشنل مسائل ہوتے ہیں سوشل مسائل ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو ہمارا جو ہم سینئر لیول کے اوپر جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ان عوضوں کے اوپر بٹھایا تو ہمارا یہ زیادہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کے ایموشنل نیڈز کو جو ہے وہ پورا کریں ایموشنل نیڈز میں نیچلی جو ہے وہ ایک شوہر تھا جو پولیس کی وردی میں گھر آتا تھا پولیس کی وردی میں وہ گھر سے جاتا تھا تو اس محول میں جہاں وہ رہ رہے ہوتے تھے وہاں اس عورت کی ایک عزت اس کا ایک مقام تھا اگر وہ کسی ڈی آئی جی کی بیوہ تھی یا اس اس پی کی جو ہے وہ اس وقت وائف تھی اس کا ایک سٹیٹس تھا ایک کانسٹیبل جو ہے یا سب انسپیکٹر ہے اس کا ایک اپنے اس محول کے اندر ایک بہت بڑی عزت اور مقام ہوتا ہے اس عورت کا اس شوہر سے جوڑا ہوا جب وہ شوہر چلا جاتا ہے تو ایک سائیکلوجیکل جو ہے وہ ایک جو شوق آتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس سائیکلوجیکل شوق کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہمارا سینئر آفیسرز کا وہ کام ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے بڑے جو مسائل جو پیش آتے ہیں وہ ان کو بیواؤں کو اپنی اردگرد جو ہے وہ خاص طور پر سب سے پہلے ان کے مسائل کا آواز ان کے گھر سے ہوتا ہے ان کے اپنی فیملی سے ہوتا ہے جس فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ اس فیملی میں جو ہے وہ اس کے والدین بھی ہوتے ہیں اس فیملی میں اس کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں پھر اور رشتدار بھی ہوتے ہیں ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ شہید کا تعلق ان سے بھی تھا تو اس خاتون کے لیے اس بیلنس کو منٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اب ایک شہید جو تھے وہ میں ان کو ان کی بیواؤں کو جو ہے وہ میں دیکھتا تھا وہ اسی نئے آفسر کی بیواؤں تھی اب اس کے اندر جو ہے وہ ان کے جو شہید کے والد تھے ان کی ڈیمانڈ تھی ان کی سوشل ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ بیواؤں آ کے اس شہر میں رہے ان کے پاس رہے تاکہ وہ اس کے بچوں کو دیکھ سکیں دوسری طرف اس بیواؤں کے سامنے ان بچوں کا مستقبل تھا وہ اس کو شہر میں رکھنا چاہتی تھی تو ان مسائل کے اندر سے ایک درمیانی راستہ نکالنا اس بیواؤں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ یہ وہ ٹائم ہوتے ہیں جس وقت وہ تنہا فیل کرتی ہے اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ایک ایموشنل ضرورت ہوتی ہے ہمارے جو ہے وہ انٹریکشن کی اس کے ساتھ وہ انٹریکشن جو ہے وہ میں بڑے عصے سے ان جو ہے وہ بیواؤں سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا چلا آ رہا ہوں اور اس میں اس بیواؤں کی جو سب سے ایک پرائم جو ضرورتوں کے علاوہ ضرورتیں تو ہم پوری کر لیتے ہیں ضرورتوں کے علاوہ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کے کلیگز اس کو اسی طرح عزت دیں جس طریقے سے اس کی زندگی میں اس کو عزت ملتی تھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہم سارے کلیگز مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو بیواؤں ہیں ان کو ہم وہ عزت دیں چاہے وہ کانسٹیبل کی لیول کے اوپر ہیں چاہے وہ سب انسپیکٹر ہے چاہے وہ ڈی آئی جی ہے ایون میرے اپنے کلیگ جو میرے بیچ کے جو سب سے بڑا سینئر آفیسر کو شہید ہوا میرا اپنا بیچ میٹ تھا شرف وہ ایڈیشنل آئی جی تھا جو پشاور میں شہید ہوا اسی طرح سے ملک سعید میرا اپنا بیچ میٹ تھا جو شہید ہوا اس کے بعد سلمان شہید میرے بیٹوں کی طرح میرا اپنا ای 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 س پی انڈر ٹریننگ تھا جو ای ای س پی کی طور پر شہید ہوا اسی طرح سے ہلال میرا انڈر ٹریننگ تھا جو ایس ای س پی تھا جو شہید ہوا میں نے اس لیول کے اوپر مبین میرا انڈر ٹریننگ تھا مبین میرے چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے وہ میں اس کو ڈیل کرتا تھا وہ شہید ہوا پھر گوندل وہ میرا یوٹی تھا وہ شہید ہوا ان سب کی جو ہے وہ بیوائیں جتنی بھی یہ ایک ایگزمپل کچھ مس بھی ہو گئے ہوں گے کچھ اس سے پہلے کہ تھے شہید جو ہے وہ ایک لنگریال صاحب تھے میں نے ان کی فیملی کی جو ہے وہ دیکھی مشکلات اب اس میں ہم کیا رول پلے کر سکتے تھے کوشش کی پہلے مسائل زیادہ ہوتے تھے لیکن وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ادراغ ہوا یہ یوم شہدہ منانے سے جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے تجدید نو ہو جاتی ہے ہمارے اپنے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری فیملیز ہیں یہ ہماری ایکسٹینڈ فیملیز ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ بیوائیں ہماری بہنیں ہیں ہم نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پولیس افران جو ہے وہ شہدہ کی آج ہمیں تجدید نو کرنی چاہیے آج ہمیں عظم کرنا چاہیے کہ ہم جتنے سرونگ پولیس آفیسرز ہیں اور معاشرہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے بیواؤں یہ شہدہ کی جو بیوائیں ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کو معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام دینا ہے ہم نے ان کی عزت کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے ہم نے ان کے اردگرد کے لوگ کے لیے پیغام ہے کہ ان کے مال پر نظر نہ رکھی تینکر سو مچ تاریک صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ کی ہوسٹ شمشہ آمان اللہ حافظ